بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی مشہور حدیث جو حضرتِ القمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں ان کی موت کے بارے میں ہیں بہت ہی مشہور ہے اس کی تحقیق اس کی اس حدیث کی حیثیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور بہت ضروری ہے علمی باتیں ہیں لیکن جاننے کی باتیں ہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرتِ القمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آتا ہے موت کا وقت آتا ہے تو ان کی روح نکلتی نہیں جان جاتی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائی جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دیکھتے ہیں کہ روح نہیں نکل رہی ہے تو اب اس کی ماں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پوزتے ہیں یہ کوئی نافرمان تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا نہیں یہ میری بات نہیں مانتا تھا میرا نافرمان تھا ماں کی فرمابرداری نہیں کرتا تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جو ہے ان کی ماں سے کہا کہ آپ انہیں ماف کر دیں انہوں نے ماف کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو کیونکہ لکڑی جب جان جاتی نہیں یہ تو کریں گے کیا لکڑی جمع کرو اور اسے جن جو ہے زندہ ہی جلا دیں گے جب لکڑی جمع کرنا جو ہے شروع ہو گیا صحابہ نے یہ کام شروع کر دیا تو ماں کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوا اور ماں فوراں معاف کر دیتی ہے کہ میں اللہ کے لئے معاف کرتی ہوں تو فوراں جیسے ہی ماں معاف کرتی ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بیان کیا جاتی ہے اس میں کچھ مسالہ کچھ میرچ میرچ اور لگا کے بھی اس کو بہت زبردست بیان کرتے ہیں مقرر جو ہوتے ہیں یہ روایت جو ہے آپ کو صحابہ الایمان میں بھی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو ستانہوے بھی مل جائے گی اور دلائل النبوہ میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو پانچ پہ اور اززوافہ القبیر میں جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو ایک سٹھ پہ بھی اور الموضوعات جل نمبر تین صفحہ نمبر ستاسی پہ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا لیکن اس کی سند میں ایک راوی جو فائد بن عبد الرحمن ہے یہ سخت ضعیف ہیں اگر کسی بھی روایت میں یہ راوی آ جائے تو روایت موضوع درجے کی ہو جاتی ہے جیسا کہ فائد بن عبد الرحمن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے یہ ارشاد فرمایا متروک الحدیث یعنی اس کی حدیث چھوڑ دی گئی ہے اسی طرح ابن مہین نے لیزہ بھی شیئن کہا ہے اس کے بارے میں اور ابن حاتم نے سخت کلام کیا ہے اور اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے منکر الحدیث کہا ہے اس کے بارے میں اور اسی طرح ابن حبان نے بھی سخت کلام کیا ہے امام حاکم نے بھی اس کے بارے میں سخت جملہ استعمال کیا ہے تو بڑے بڑے مہتسین اس راوی پہ سخت کلام کرتے ہیں اسی لیے یہ راوی صرف ضعیف نہیں ہے سخت ضعیف ہے لہذا اس کی جتنی روایتیں ہیں سب کی سب روایتیں موضوع درجے کی کسی بھی روایت میں اگر یہ آ جائے وہ روایت موضوع درجے کی موضوع درجے کی روایت اگر آ جائے تو موضوع روایت کا بیان کرنا لوگوں کو بتانا حرام ہے حرام موضوع روایت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے صحابہ کی بات نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اپنی بات ہے شریعت کی بات نہیں ہے پتا چلا یہ واقعہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ واقعہ بالکل منگھڑت ہے اس لیے میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ چند کتابوں میں میں نے بھی اسے پڑھا تھا پھر اس کے بعد جب کبھی خطاب کا موقع ملتا تھا تو کبھی کبھی میں اس روایت کو بھی بیان کر دیا کرتا تھا پھر مجھے جہاں جہاں یاد ہے کہ میں نے فلا فلا جگہ یہ روایت ماں کی شان میں بیان کی ہے وہاں پر میں نے رجوع بھی کیا ہے اور یہاں پر بھی صاف طور پر اس روایت کو کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں یہ روایت موضوع درجے کی ہے بلکل اس سے بیان کرنے سے بچائیں کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے یہ جھوٹی بات ہے گڑی ہوئی بات ہے وہ بھی کئی ساری باتیں ہیں اس پہ سمجھئے گا ایک صحابی کی بارے میں اس طرح بہت ہی غلط بات آ جائے پھر اللہ کے رسول ایک صحابیہ سے جو ان کی ماں ہیں ان سے معافی کا جب رہے کہتے ہیں تو وہ معاف نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بات مانتی نہیں ہے کئی ساری باتیں آ جائیں گی سمجھئے گا اس کو بہر کیف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں